عادت کیس انیک چہرہ ایک جہاں میڈیا کی سرکیوں میں کیسے بنے رہنا ہے اگر یہ سیکھنا ہے تو کوئی اے پی سنگھ سے سیکھے مانو ویواد اور سرکیاں ان کو خوب راز آتی ہیں شاید یہی کارن ہے کہ جو بھی ویوادوں کی کالک میں لپٹے معاملے دیش میں سرکیاں بٹھوڑتے ہیں زیادہ تر ان معاملوں میں ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے دو جولائی دن منگلوار ہاتھ رہ زلے کے سکندرہ راؤ تھانا کشیتر کے فول رہی گاؤں میں اس دن موت کا ایسا تانڈا ہوا جسے شبدوں میں بیعا کرپانا مشکل ہے اس حادثے میں 121 لوگوں کی جان چلی گئی اس دردناک گھٹنا کے بیچ لوگ سویمبھو بابا کا نام سن کر ابھی حیران تھے کہ تب ہی کانونی دعو پیج کی باریکیوں کا پیٹارہ لیے ایک اور نام ٹی وی کی سرکیوں میں بن گیا وہ نام ہے اے پی سنگ اس نام کے اعلان کے بعد سے ہی لوگوں نے ان کے پرانے لڑے کیس یاد کرنے شروع کر دی یہ وہی اے پی سنگ ہے جنہوں نے 2012 میں نربیہ کیس میں آروپیوں کی طرف سے کیس دڑا اور 2020 میں ہاتھرس گینگریپ کیس کے آروپیوں کی پکش میں کیس دڑا تھا اور جب 2023 میں سیما حیدر پاکستان سے وی تریقی سے بھارت میں داخل ہوئی تو اس کیس میں وکیل بن بیٹ سال 2012 دلی کیس سنسنی خیز نربیہ گینگریپ کیس میں آروپیوں کی پیروی کے چلتے اے پی سنگ چرچہ میں آئے ٹی وی چینلوں سے لے کر کوٹ روم کے اندر اپنی بیوادی دلیلوں کی وجہ سے وہ لاکھوں لوگوں کے گصے کا شکار بنے وہ کیس ہار گئے سبھی آروپیوں پر دو سرد ہوا اور سبھی آروپیوں پر فاسی کی سزا سنائی گئی حالانکہ وکیل اے پی سنگ اپنی دلیلوں کی چلتے اس کیس کو لنبا کھشوانے میں سفل رہے تھے ان تمام ماملوں میں جب آروپیوں کی خلاف پورا دیش کھڑا ہو گیا تھا تو ایسے میں اے پی سنگ آروپیوں کی پیروی کرتے نظر آئے تھے اس کے لیے ان کی خوب آلوچنا ہوئی تھی اس کے علاوہ اے پی سنگ ان ماملوں پر بولتے ہوئے کئی بار ویوادوں میں بھی رہے مثلا اے پی سنگ نے نربیا کیس میں ماسوم لڑکی کی چرد پر ہی سوال اٹھا دیا تھا وہی نربیا کیس جس کے لیے لوگ سڑکوں پر اترے تھے اس کیس میں اے پی سنگ بری طرح ہار گئے تھے نربیا کیس کی سبھی آروپیوں پر دو شو ثابت ہوئے انہیں فانسی کی سزا دی گئی حالانکہ ان کے وکیل اے پی سنگ نے ترہ ترہ کی کانونی پیتروں سے کیس کو لمبا ضرور کھیچوا دیا تھا آپ کو ہاتھ رس دو ہزار بیس گینگ ریپ کیس تو یادی ہوگا ہاتھ رس گینگ ریپ ماملے میں اکھل بھارتی چھتریہ مہا سوا نے اے پی سنگ کو آروپیوں کی پیروی کے لیے چنا تھا اے پی سنگ چاروں آروپیوں کے بکیل بنے دلی کے اسپطال میں اپچار کے دوران پیڑتا کی موت کے بعد اے پی سنگ نے پیڑتا کے بھائی پر ہی ہتیا کا شک جتایا تھا انہوں نے پورے ماملے میں راجنیت کرنے کا بھی آروپ لگایا تھا بات اتنے پر ہی ختم نہیں ہو جاتی آپ کو دو ہزار بیس کا ہاتھ رس گینگ ریپ کیس تو یاد ہی ہوگا ہاتھ رس گینگ ریپ ماملے میں اکھل بھارتی چھتریہ مہا سوا نے اے پی سنگ کو آروپیوں کی پیروی کے لیے چھونا تھا اے پی سنگ چاروں آروپیوں کے وکیل بنے تھا جس میں دلی ملاج کے دوران اسپطال میں پیڑتا کی موت ہو جانے کے بعد وکیل اے پی سنگ نے اس کے بھائی پر ہی حتیہ کا شک جتایا تھا انہوں نے ماملے پر راجنیت کرنے کا بھی آروپ لگایا تھا اور جب دو ہزار تیس میں سیما حیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ اوید روب سے بھارت میں رہنے آئی وہ چرچہ میں سال دو ہزار تیس میں آئی جب بھارتی افسروں نے اسے سچن مینا کے گھر میں پایا تھا اس دوران بھی وکیل اے پی سنگ پورے بھارت میں ایسے وکیل تھے جنہوں نے بھارت میں سچن اور سیما کا کیس لڑنے کے لیے بیڑا اٹھایا تھا اس دوران اے پی سنگ نے سچن اور سیما سے گریٹر نوڈہ ایس ستھ گھر میں بات بھی کی آپ کو بتا دے اے پی سنگ نے راشپتی سے اپیل بھی کی ہے کہ سیما کو بھارتی ناغرکتہ دی جائے دو ہزار تیس میں سیما حیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ اب اے دروپ سے بھارت میں اپنے پریمی سچن کے ساتھ رہنے آئی وہ چرچہ میں تب آئی جب جولائی دو ہزار تیس میں بھارتی ادھکاریوں نے گریٹر نوڈہ میں سچن میڑا کے ساتھ رہتے ہوئے اسے پایا تھا اس سمیے بھی اے پی سنگ ہی ایک ایسے وکیل تھے جو بھارت میں سیما اور حیدر سچن میڑا کے لیے کانونی دعو بیج کا بیڑا اٹھائے تھے اے پی سنگ نے سیما ہیدر سے ان کے پریمی سچن میڑا کے گریٹر نوڈہ کے گھر پر ملاقات کی تھی ساتھ راجبتی سے سیما کو بھارتی ناغرکتہ دینے کی اپیل بھی کی 1997 میں سپریم کورٹ میں وکالت شروع کرنے والے وکیل اے پی سنگ ویوادوں اور سرکھیوں کو وکالت کے پیشوے کا حصہ مانتے یہی کارن ہے کہ جو ماملے دیش میں سرکھیاں بٹورتے ہیں اس ماملے میں یہ چہرہ چمکانے ضرور آ جاتے ہیں ویل ریپورٹ نیوز ایٹی